بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیر سویٹ فرینڈز میں ہوں آپ کا دو سید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے رہیں آج ہے جی ویکنڈ اور میں نکلنے لگا ہوں روم کی طرف جانے آنے کا کوئی موڈ تو نہیں ہے میرا روڈ خراب ہوا ہوا ہے تو میں فیشنگ لیے ویسے نہیں جا سکتا شاپنگ کا بھی کچھ خاص موڈ نہیں ہے وینڈو شاپنگ کا چاہے تھوڑا بات موڈ بن سکتا ہے میرا وینڈو شاپنگ جو ایک اچھی چیز ہے لیکن فائدہ نہیں ہے کچھ لینا جب نہیں ہے تو فائدہ کیا جا کے پھر رہا سی تو فیلال میں بس مارکٹ جا رہا ہوں پینٹس لینی ہے روم کے لیے پینٹس کھانے کا موڈ کر رہا ہے تو کافی دن ہو گئے دن میں ایک ہفتہ ہی ہو گیا میں نے پینٹس نہیں کھائیں تو دل کر رہا ہے کہ پینٹس کھائی جائے تو پینٹس یعنی موپلی کھائی جائے موپلی موپلی کھائی جائے تو فیلال موپلی لینے جا رہا ہوں اور نمکو لے لوں گا تھوڑی سی روم کے لیے اس کو بھی پارٹ ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی دل کر رہا ہے کچھ اور کھانے کو چلو نمکو کو تھوڑا سا بندہ پھکا مار لیتا ہے تو باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے ابھی بس جس ربی میں آف وہاں آف اسے اور موسم وہی ہے بس ہلکہ ہلکی کیا کہلیں بھی تھنڈی پڑنا چھو جائے گی رات کا ٹائم ہے تو باقی تو نورملی ویسے ہی ہی پڑتی ہے دن میں تو ابھی بس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اور کل دیکھتے ہیں کیا موسم ہو باہر سے کھانا کا کوئی سین نہیں ہے جی کمپلیٹلی جو ہے اپنے آپ کو رسٹرک کیا ہوا ہے کہ باہر سے کچھ نہیں کھانا فیوریٹ پینٹ جو کے لیے میں نے مارکٹ سے یہ ہے روسٹڈ روسٹڈ ان آئل تو یہ میری فیوریٹ ہے بھوک مٹانے کے لیے میں یہ یوز کرتا ہوں نورملی اور ساتھ میں میں نے لیے ہے نمکو یہ بھی میری فیوریٹ ہے یہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ میں نے فسٹم لیے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیسا ٹیس ہوتا ہے ٹوائی کر کے دیکھتے ہیں کیا اس کرا ٹیس آتا ہے کچھ زیادہ کچھ نہیں ہے نمکین سا ہے کچھ نام میٹھا ہے نام پھیکا ہے بس نمکین ٹائپ کچھ ٹیس ہوگا یہ چنہ ہے لیکن یہ کوٹڈ ہے کوٹڈ کے میں نے خیال سے کس چیز ہے یہ تمہیں معلوم نہیں بہت یہ چنہ ہے اور کوٹڈ چنہ ہے یہ اور گرین کلر ہے بس دیکھتے ہیں اور کچھ کچھ خاص نہیں ہے مجھے یہ لگیوی کلاس کی بھوک اور میں بنا رہا ہوں اپنے لیے سوپ اس کے لیے میں نے لیا ہے جی کریم مشروع سوپ پاوڈر ہے تو پاوڈر کی شیپ میں جی ہے وہ میں نے جی ڈال دیا ہے پاوڈر کے اندر لیکن میں نے بنایا تو میں نے ڈائریکٹی رکھ دیا تھا یعنی گرم پانی تھا اور میں نے گرم پانی میں ہی مکس کر کے اس کو فکس کر دیا تھا اس کے اندر اس کے لیے کیا ہوا تھا کہ گرم گرم تھا تو گٹلیاں بننی تھی تو فلا لب میں وہ غلط ہی نہیں کر رہا اب میں کیا کر رہا ہوں کہ تھنڈے پانی میں جی ہے اس کو مکس کروں گا چی طرح سے اس کے بعد میں اس کو جو ہے گرم گرم ہوتا ہے تو گٹلیاں بن جاتی ہیں تو میں نے اس کو ڈال دیا ہے پین میں جو کہ کچھ سے ہے ابھی بھی گٹلیاں ہیں لیکن تھڈا پانی ہے وہ حل ہو جائے گا یہ دیکھیں وہ حل ہو جائے گی بلکہ تقریباً حل ہو گئی ہے ہے جی مشروع کا سوپ اور یہ ہو گیا ہے اچھی طرح سے حل ابھی میں اس کو کر لوں گرم اور آج ڈینر میں جی ہے میرے پاس سوپ کافی دن سے پڑھا ہوا تھا میں نے کہا یار یہ یوز ہی کر رہوں میں کیوں ہی میں سوپ بنا رہا اس کا تو ابھی فیلال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس میں کوئی کٹلی نہیں ہے تو یہ اچھی طریقے سے ہو گیا ہے حل اور اب میں براؤں گا اپنا سوپ یہ چولے میں جیسے یہ گاڑا ہو گا تو میں اس کو اتار لوں اب یہ ہے چولے کے اوپر یہ جی آج ہمارے ویلے میں کام ہو رہا ہے ہفتہ صفائی کا یہ جی مکمل صفائی پیچھے سے درخت بھی پورا صاف کر دیا ہے کیونکہ وہ بہت آگیا تھا تو صبح اٹھتے تھے روشنی وغیرہ نہیں آتی تھی اور ہوا بھی تھوڑی یعنی مکھیاں بہت آتی تھی ساتھ میں تو یہ پورا جی ہے جو صاف کر دیا ہے پوڑ کے اب یہ بندہ لگا ہوا ہے تو یہ پہلے صاف کر لیں مٹی شٹی بہت ہی ادھر تسلیم ہے ادھر سے بنانی رہا تو یہ اگر کرتا ہے تو پھر میں آپ کو پھر جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا اچھی بھلی صفائی ہو گئی ہے وہاں سے موسیقی 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 یعنی آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی ویکنڈز آئیں اس میں میں کہیں نہ کہیں باہر ضرور گیا ہوں فشنگ کے لیے اور ایک دو دفعہ کوئی ایڈونچر تھا ٹریپ ہمارا اس کے لیے بھی میں باہر گیا تھا لیکن آج اس ویکنڈ میں میں کہیں باہر نہیں گیا اس کا ریزن یہ ہے کہ میں نے کہا کہ آج ریسٹ کرتے ہیں یہ میں یہ ویکنڈ مکمل ریسٹ کریں گے اور بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ میرا جو روڈ ہے فشنگ روڈ وہ ٹوٹ گیا ہے اب وہ میں نے صحیح تو کر لیا ہے لیکن ابھی بھی اس میں کافی چیزیں جو ہیں پارس کے لانے والے ہیں تو وہ فیلال انشاءاللہ آئیں گے تو پھر ہی میں جو ہوں جا سکوں گا بہر تو فیلال وہ میں نے نیکس انشاءاللہ ویکنڈ کو کر دیا ہے اور وہ نیکس میں دیکھیں گے انشاءاللہ خیریہ سے ابھی جی میں اپنی گاڑی میں آئے ہوں کیونکہ میری گاڑی ہو گئی ہے کافی زیادہ گندی کافی مجھ سے میرے سبسکرائبر بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی تنی جلدی گندی ہو جاتی ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جب بھی میں کھوٹ ٹرپ بغیرہ پہ جاتا ہوں تو تھکا بھی اتنا ہوتا ہوں کہ بس سنڈے کو میں فل ریسٹ کرتا ہوں وہاں کے اندین نیکس جی آفیس سٹارڈ ہو جاتا ہے تو وہ پھر جو بھی گند ہوتا ہے پھر گاڑی مر آ جاتا ہے تو آج میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی جو ہے نا اچھی طرح سے کلین کیا جائے تو فیلال آج وہ بھی کلین کرنے کے ارادہ ہے موسم آج صاف ہے پیشن کوئی کی گئی تھی کہ آج جو ہے موسم ذرا جو ہے بادل شادل ہوں گے لیکن فیلال بادلوں کا تو کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے اور یہاں سے ہماری کلیننگ چل رہی ہے صفائیاں ہو رہی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز اور فیملی ممبر میں شیئر کریں اور اگر آپ کو میرا کانٹن پسند آ رہا ہے تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکیا آج کی ویڈیو یہی پہ مکمل کرتے ہیں اور جانے سے پہلے آج کا اچھی بات ایک کترہ ہی صحیح مجھ کو ایسی صفت دے مولا کوئی پیاسہ جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں اپنا اپنے ارد گل کروں گا ہم سب کے خیال رکھیں گے مجھے دعا میں یاد رکھیں گے اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ